دوستان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ آپ پر ایمان لانے لگے تو ایک بڑی عورت جو بھتو کی عبادت کرتی تھی اس نے لوگوں سے سنا تاکہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اس نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ عورت سامان لے کر جانے لگی دوستو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور کہا کہ امہ جان آپ کا سامان کافی وزنی لگتا ہے آپ چنے میں آپ کا سامان لے کر چلتا ہوں وہ بڑی عورت بھی راضی ہو گئی اور آپ کے ساتھ چننے لگی راستے میں اس بڑی عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نوجوان میں نے سنایا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے میں اپنے بطو سے بے وفائی کر کے اس کے خدا کو نہیں ماننا چاہتی اسی لئے مکہ چھوڑ کر جانے لگی ہوں اور اے نوجوان تو بھی مکہ چھوڑ دو دوستو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساری باتیں سنتے رہے اور اس بڑی عورت کو اس کی منزل تک پہنچا دیا اور جب حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم سامان چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اس بڑی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نام پوچھا جب آپ نے اپنا نام بتایا تو وہ عورت سن کر حیران رہ گئی اور آپ کے احلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس عورت نے وحی پر کنمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی